السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رات کو جھوٹے برطن ساپنا کرنے کی وجہ سے گھر میں کونسی پریشانیاں آتی ہیں اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے اور سائنس اور ویڈیان اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس پیارے سے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستے عدب کو جوڑ کر ارج کرنے لگی یا حضرت علی میں بہت پریشان حال ہوں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے بس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت کہیں تم رات کو کھانے کے برطن بغیر صاحب کیے ہی تو نہیں چھوڑتی ہو وہ عورت کہنے لگی ہاں یا حضرت علی میں کبھی کبار ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرستہ گھر میں داخل ہوتا ہے وہ فرستہ گھر میں آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روجی تقسیم کرتا ہے یعنی کی رزق مارتا ہے وہ فرستہ ایسے گھر میں داخل تو ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برطن رکھے ہوتے ہیں مگر وہ ایسے گھر میں روجی تقسیم نہیں کرتا ہے اور وہ فرستہ ایسے گھر سے واپس لوٹ جاتا ہے اس لیے اے عورت یاد رکھنا ایسا گھر اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے جس گھر میں رات کو جھوٹے برطن رکھے ہوتے ہیں اسے گلتی کی وجہ سے ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اے عورت اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو تمہارے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برطنوں کو جھوٹا نہ چھوڑنا دوستو اس کے علاوہ رات کو برطنوں کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت نقصان آتے ہیں سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برطن ہوں گے تو ان برطنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر میں ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے پھر وہی بیکٹیریا ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایسے برطنوں میں بیماریاں گھر کر جاتی ہیں اس طرح سے ویگانک طور پر بھی رات کو جھوٹے برطنوں کو چھوڑنا نقصان دائک ہے رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برطنوں کو ساپ کر کے ہی سونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو ہمارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برطنوں کو ڈھک دیا کرو یعنی کی برطنوں کو کھولا نہ چھوڑو کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برطن کھولے ہوں گے تو ان میں سیطان تھوکتا ہے حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ جو رات کو برطن ڈھکا نہیں رہتا ہے یعنی کی ان کو بند نہیں کیا جاتا ہے تو اس میں سیطان تھوکتا ہے اس لیے ہر چیز کو ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو ڈھک دیں کسی بھی برطن کو کھولا نہ چھوڑیں